بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدعیم اجمعین إلى قیام یوم الدین یہ جو عصفت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں خصوصاً پنجاب اسمبلی نے جو ایک بل دیا ہے جس میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی گئی ہیں جن میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں یہ مشورہ دینے والے البتہ اس سے پہلے دیگر موضوعات کے جانب ہم تیزی سے توجہ دلاتے چلیں اور ان میں سے جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں دینی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں اس میں سب سے اچھا کلچر یہ ہوتا ہے کہ احترام کے ساتھ اور ڈائلوگ کی فضا کو قائم کیا جائے یہ کہہ دینا کہ موضوعات کو ڈسکس نہ کیا جائے تو سمجھیں کہ اس کا زمانہ جا چکا ہے یہ نظریہ بالکل ایکسپائر ہو چکا ہے اور جس طریقے سے آپ لوگ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں یا خصوصاً وہ اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا شک تلوار سے پھیلا وہ اسلام اب نہیں چل سکتا وہ اسلام کے جس میں کبھی اللہ سبحانہ و تعالی کی توہین کی گئی صحیح ستہ میں اسے کہا گیا کہ وہ اس شکل صورت کا ہے کہ جیسے ایک نوجوان لڑکا تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ٹانگ کو جہنم میں ڈالا گیا آج کیسے وہ لوگ جررت کرتے ہیں کہ انبیاء کی توہین اور اصحاب کی توہین خلفاء راشدین اہلِ بیت یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے جررت کہاں سے آئی ہے تو سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کتابوں پر بین لگایا جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے تو صحیح ستہ پر بین لگانا پڑے گا کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دنیا میں توہین ہو رہی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صحیح ستہ کو مسلمان پڑتے ہیں آپ نے اس کے ترجمے انگلیش میں کیے ہیں تمام دنیا میں جا رہے ہیں اس وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس صحیح ستہ کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی صرف آپ لوگ جانتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ مصر کے قبطی اور شام کے عیسائی اور لبنان کے عیسائیوں کہ بقاعدہ ٹی وی چینلز چل رہے ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے کس کتاب سے کن کتابوں سے صحیح ستہ سے ہوتی ہے وہ صحیح ستہ جس میں جناب موسیٰ علیہ وسلم کو ننگا پبلک کے درمیان دھڑایا گیا ہے وہ صحیح ستہ جس میں تعمیر کعبہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم سے ان کا لباس گر گیا اور وہ برہینہ ہو گئے وہ صحیح ستہ وہ صحیح ستہ جس میں اللہ سبحانہ وآلہ کو امرت کہا جا رہا ہے یعنی اس نوجوان لڑکے کی صورت میں ہے ماذا اللہ کہ جس کی ڈاڑی موچھیں نہیں نکلی بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے توہین رسالت پر بات کرتے ہوئے توہین رسالت کا قانون بہت اچھا ہے لیکن اس کے دعوے دار اہل سنت نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ لوگوں کی کتابوں سے لکھا تھا انڈیا میں آپ لوگوں کی کتابوں سے لکھی گئی تھی کتاب رنگیلہ رسول کیا کبھی آپ نے دقت کی کہ وہ کتاب کوئی نوبل نہیں تھی وہ آپ کی کتب سے منتخب کی ہوئی وہ روایات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں بعض لوگوں میں نے ان کو نقل کیا آپ بات کرتے ہیں کہ توہین کسی کی نہیں ہوگی آپ یہ بتائیے کہ آپ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں ہم تو کافر نہیں مانتے کہ آپ یہ قانون پاس کریں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر نہیں کہے گا آپ حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں آپ کو ان کو کافر کہنا چھوڑنا ہوگا یہ بھی قانون بنانا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس صحیح بخاری کا آپ کیا کریں گے جس میں بہت واضح لکھا وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا آپ کیا کریں گے اس صحیح مسلم کا کہ جس میں یہی روایہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج رسول اللہ من بیت آئیشہ وقال راسل کفر ہاہنا یہاں ہے کفر کا سرغنا ومن حیثو یطلو قرن الشیطان اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے اور مومنین سے خواہش ہے کہ سب سے زیادہ اس لیکچر کو آگے ہمارے آگے بڑھائیں کہ صحیح بخاری کی روایہ تھے اور نہ فقط صحیح بخاری کی ہے علماء اہل سنت کے بقول اجمع الرواد اس موضوع میں راویان اہل سنت کا اجمع ہے کون سا موضوع کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی اسی آپ کی صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کیلئے قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ بات یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ صحابہ کی توہین نہیں کرے گا امہات المؤمنین کی اور اصحاب کی توہین نہیں کرے گا اہل بیت کی توہین نہیں کرے گا آپ کی کتابیں توہین خدا توہین رسول اللہ توہین انبیاء سے بھری ہوئی ہیں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں تمام اصحاب کے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً تمام اصحاب کو آپ مانتے ہیں تو ہم آپ سے سوال کریں گے اور اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم کے والدین کی بھی توہین کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان میں یہ بھی قانون بنے کہ کیسے حضرت ابراہیم کے والدین کو خصوصاً والد کو آپ کافر کہتے ہیں حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کا آپ کو احترام کرنا ہوگا اور تمام وہ مواد آپ کو بین کرنا ہوگا جن کی وجہ سے کتاب رنگیلہ رسول لکھی گئی تھی آپ ہر کتاب کو بین کر سکتے ہیں شیعہ سننے کی سوال کی پیدا ہوتا ہے کیا قرآن کو بھی بین کریں گے کہ جس میں جناب عائشہ اور جناب حفظہ کے لئے بہت واضح لکھا ہے فقط ساغت قلوب اکما کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ ہم تمام اصحاب کو مانتے ہیں تو یاد رکھیں شیعہ بھی تمام اصحاب کو نہیں مانتے بہت صاف بات ہے ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور بعد میں اہل بیت علیہ وسلم کا احترام کیا آپ بھی تمام اصحاب کو نہیں مانتے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جناب عثمان نے حضرت ابو زر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے زیادہ سچا میرے اصحاب میں کوئی نہیں کہ جو آسمان کے نیچے ہو ان کو جلاوطن کیا کس کے ساتھ ایک بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیابان میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا پھر آپ کہتے ہیں اصحاب کا احترام سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل کا آپ کیا کریں گے آپ بہن لگائیں گے جنگ جمل لیکن آپ تاریخ تبری کا تاریخ کامل کا تاریخ ابن عساکر کا اور مختلف کتابوں کا کیا کریں گے جس میں جنگ جمل کے بارے میں کہ جو پہلی اسلام کی جنگ ہے کہ جو نبی کی بیوی نے لڑی کس سے نبی کے وسیس خلیفہ سے آپ کے چوتھے خلیفہ سے جب جنگ لڑنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو اصحاب کو نامانے وہ کافر ہو جائے گا جب جنگ کے بعد کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو چوتھے خلیفہ کے قتل کا ارادہ کرے بسرے میں جا کے قتل عام کا بازار گرم کیا جائے ستر سے زیادہ بیت المال پر جو سندھی اور بازہ کا بیان ہوا کہ جاٹ لوگ تھے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے مقرر کیے تھے ان سب کو قتل کر دیا صحابی رسول جناب عثمان بن ہنیف کی داڑی اور موچوں کو اور بھموں کے اور حتی پلکوں کے بالوں کو نوچ دیا سر کے بالوں کو نوچ دیا یہ احترام ہے اصحاب کا سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی دقت کی کہ خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کیا ان کے سر کو تن سے جدہ کر کے دو اینٹوں کے ساتھ تیسری اینٹ کے طور پر دیکھ چاہ رکھ کر کھانا اس پر پکایا اسی رات ان کی بیوی جناب ام تمیم سے زنا کیا اور آپ لوگ خالد کو بچانے کے لیے حضرت مالک ابن اشتر حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کافر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے جبکہ آپ کی رجال کی کتابوں میں ہے جناب عمر فرماتے تھے کہ مالک ابن نویرہ مسلمان تھا خالد کی انہوں نے مضمت کی اور کہا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پر چڑھ دوڑے آپ تاریخ تبری کے جملے ہٹائیں گے آپ تمام کتب اہل سنت کو بین کریں گے آپ کی جررت کیسے ہوتی ہے ان کی صرف اس قسم کی باتیں کرنے کی یہ بالکل وہ باتیں ہیں جو بالکل ایک افسانہ لگتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ سفین کا آپ کیا کریں گے جس میں معاویہ کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار افراد مارے گئے چوتھے خلیفہ سے وہ جنگ تھی کہ نہیں تھی معاویہ کی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت کا احترام کریں تو یاد رکھیں کہ اگر ہم گالیاں نہیں دیتے اور وہ قطن ہم کسی کے بارے میں بھی حتی ہندووں کی گائے کی بھی توہین کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی انڈیا میں آپ جیسا مودی یہ چاہے کہ ہم گائے کا پشاپ پیئے تو یہ ناممکن ہے آپ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کینیڈا یا امریکہ یا یورپ کسی ملک میں آپ سے کہا جائے کہ آپ تمام انبیاء کا احترام کریں گے اور اس میں مرزا غلام احمد کا بھی نام لیا جائے تو کیا آپ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ آپ مرزا غلام احمد کو عدیان عالم کا عدیان آسمانی کا نبی مانیں گے یہ احتجاج کریں گے ملک اس طرح سے نہیں چلتے سیاستیں اس طرح سے نہیں ہوتی آپ یہ بتائیں کہ تاریخ سے آپ مٹا دیں گے کہ حضرت عثمان کی لاش کو مدینے میں کھیچا گیا تین دن تک وہ پڑی رہی کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑی اور بعد میں یہودیوں قبرستان حشل کوکب میں دفن کیا گیا یہ قتل کرنے والے کون تھے جناب عثمان کے قتل کا حکم دینے والی حضرت عائشہ تھی وہ فرماتی تھی اقتلو ناصل فقط کفرہ ناصل ایک یہودی لمبی راڑی والے سے نسبت دیتی تھی اور کہتی تھی اس یہودی کو قتل کر دوئے کافر ہو گیا ہے حضرت عثمان کا قتل حضرت عائشہ نے کروایا تھا وہ انہوں نے کافر قرار دیا تھا یہ جو بات آج تکفیر کی ہوتی ہے تکفیر کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا اور عالم اسلام میں جنگوں کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا حضرت عثمان کی تکفیر کی تھی اور ان کے قتل کے لیے فتوہ دیا تھا بعد میں حضرت علی سے جنگ کی اور طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ تھے قاتلان عثمان میں سب سے اہم یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ تھی طلحہ تھے زبیر تھے اور جن کا آپ نام لیتے ہیں وہ قاتلین میں سے نہیں تھے وہ ان کے مخالفین میں سے تھے کون محمد ابن ابو بکر اور کون عمر بن حمق خوضائی اور کون جناب جبلہ بن عمر عبد الرحمن ابن عدیس یہ بدری اصحاب تھے آپ ان کا کیوں نہیں نام لیتے آپ ان کے نام کی مسجدیں کیوں نہیں بناتے آپ ان کے نام کے مدرسے کیوں نہیں بناتے اسی طریقے سے اور افراد تھے کہ جو جناب عثمان کے قتل میں بقول آپ کے شامل تھے انہی میں سے تھے محمد ابن ابی حضیفہ اس انہی میں سے تھے جناب حجر بن عدائی جن کی قبر کو آپ کے چاہنے والوں نے کھودا کیا وہ صحابی نہیں تھے آپ نے کیوں نہیں اعتجاج کیا جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدائی کی جب قبر کو کھودا گیا جہجہ غفاری کے جو بیت الرزوان کے تھے جنہوں نے جناب عثمان کے حاصل سے اسا لے کے ان کو ماری تھی اور ان کی ٹانگ پر ایسی ماری تھی کہ زخم ہو گیا تھا اور بعض دکھیں بیان ہوا کہ وہ زخم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو جہجہ کو آپ صحابی نہیں مانتے آپ کیوں ان کا نام نہیں لیتے آپ لوگوں سے گزارش ہے پنجاب حکومت سے کہ آپ مدرسے بنوائیں جناب حجر بن عدائے کے نام سے آپ مدرسے بنوائیں اور اس کا نام رکھیں عمر بن حمق خضائی آپ مسجد اور مدرسہ بنائیں اس کا نام رکھیں جہجہ الغفاری اور لکھیں بریکٹ میں بڑے فقر کے ساتھ کہ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں اور یہ قاتلانے حضرت عثمان میں سے تھے قابت ترین افراد میں سے کہ جو حجاج بن یوسف کی معافق تھا وہ تھا بسر بن عرطات بسر بن عبی عرطات یہ معاویہ کا چیلہ تھا یہ بھی صحابی تھا کہ جس نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے کے پوتوں کو قتل کیا کن کو عبید اللہ ابن عباس جو مولا عمیر المومنین کے یمن میں گورنر تھے ان کو قتل کیا نہ فقط ان کو قتل کیا ان کے دو بچے جنابے ان کے دو بچوں میں سے ایک کا نام تھا قسم اور ایک کا نام تھا عبد الرحمن یعنی رسول اللہ کے چچا کے پوتوں کو اور ان کے بیٹے کو قتل کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بسر بن عرطات لعنت اللہ علیہ کا ہم احترام کریں آپ تاریخ کو چھپانا چاہتے ہیں کس قسم کے کام ہو رہے ہیں عبد اللہ ابن عمر نے ابو لولو کی معصوم بچی کو مارا ہم بات نہیں کرتے ابو لولو کی لیکن اس کی بچی کو مارا ہم ان جرائم کو انجام دینے والوں کا قطعا کسی بھی عدوار سے کسی بھی صورت میں احترام نہیں کرتے آپ کیوں ذکر نہیں کرتے سعید بن عبادہ کا جو مہاجرین کی جو انصار کی جانب سے خلافت کے کینڈیڈیٹ تھے اور بعد میں ان کو قتل کروا دیا ہے کہہ کے کہ جنوں نے مار دیا کیونکہ ایک جگہ وہ پشاپ کر رہے تھے یہ کیا داستانیں ہیں کیا عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ کی ایک زوجہ اور بھی تھی کبھی ان کا بھی ذکر کریں ان کے نام کی بھی مزد بنائیں جناب قتیلا بن قیس قندی کے جو کافر ہو گئی تھی اور جن کا بھائی تھا اشیز بن قیس قندی اور اشیز بن قیس قندی سے شادی ہوئی تھی جناب ابو بکر کی بہن ام فروا کی اور اسی قیس بن اشیز بن قیس قندی کی بیٹی نے امام حسن کو ظہر دیا اسی کے بیٹوں نے امام حسین کو قتل کی مخالف فوج میں تھے اور یہی اشیز بن قیس قندی خوارج میں شامل ہو گیا تھا کیا اس کو بھی ہم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کربلا میں بھی تو اصحاب تھے ان کا تو آپ نام نہیں لیتے جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا جناب حضرت مسلم ابن عوسجہ معذرت مسلم ابن عوسجہ کا نام کیوں نہیں لیتے آپ آپ جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام کیوں نہیں لیتے جناب سلمان ابن سورد خزائی کو آپ شیع کیا کیوں چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی تو صحابی رسول تھے آپ جناب انیس ابن حارس کاہلی کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں یاد رکھیں جو ہونا تھا بہت ہو گیا اب بہت ساری چیزوں کو واضح کرنا ہوگا لیکن ہم سب کا احترام کرتے ہیں تمام ادیان و مظاہب کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم قطعاً تیار نہیں ہیں کہ کل کو اگر ہندو ہم پر غالب آئیں تو وہ ہم سے کہیں کہ گائے کی پوجا کرو اس کا پشاپ پیو جو کام آپ کر رہے ہیں وہی تو چاہ رہا ہے مودی جو کام آپ کر رہے ہیں وہی چاہا دوسروں نے لہذا ذہن میں رہے کہ تاریخی حقائق کو علمی طریقے سے بیان کرنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسے مانیں کسے نہ مانیں علمی طریقے سے گفتوب کرنی چاہیے اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ کتابوں کو بین کر دیں اور سزائیں دیں تو یاد رکھیں اگر توہین رسالت اگر توہین صحابہ اگر توہین امہات المومنین پر کسی کو سزا دینی ہے تو آپ کو سب سے پہلے سزا دینی ہوگی جس جس کے گھر میں سہائے ستہ ہے جو جو سہائے ستہ بیچ رہا ہے جو جو سہائے ستہ پڑھ رہا ہے جو جو سہائے ستہ چھاپ رہا ہے ان سب کو آپ کو سزا دینی ہوگی پہلے آپ کو یہ کتابیں بین کرنا ہوں گی کیونکہ ان کتابوں سے توہین رسالت توہین انبیاء اور توہین اصحاب اور توہین امہات المومنین ہے دعا ہے کہ پنجاب حکومت ہوش میں آئے گی اور خصوصا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے ہماری دوبارہ گزارش ہے کہ ہمارا ایک کلپ ہے جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی توہین خودکشی کی توہمت اور دوسرا کلپ ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتوں کے لیے قربانی کرنا اور اس کے گوش کھانے کی اس کو پھیلائیں اور سوال کریں کہ جن کتابوں میں رسول اللہ پر خودکشی کی توہین ہے ان کتابوں کو چھاپنے اور باتنے اور بیچنے والے اور ان کا احترام کرنے والوں کی کیا سزا ہوگی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین